وزیراعظم اور آرمی چیف کا دورہ یو اے ای پاکستان میں بیس سے پتیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ اور آرمی چیف جنرل سید آسے منیر کی یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زاہد سے منقات توانائی پورٹ آپریشن ویس وارٹر ٹریٹمنٹ میں سرمایہ کاری کے ایم آئیوز پر دسخت کیے فورڈ، سیکیورٹی، لوجسٹک، مادنیات اور بینکنگ سرویسز میں بھی سرمایہ کاری ہوگی تاریخی انویسمنٹ سے پاکستان میں موشی استعقام کی راہم بار ہوگی انوار الحق کاکڑ یو اے ای کا دورہ مکمل کر کے آج قویت پہنسیں گے دو روزہ دورے میں قویت کے ولی اہد اور وزیراعظم سے ملقاتے ہوں گی میر کراچی کا شہر کی کمرشل عبارتوں کا فائر سیفٹی آڈٹ کرانے کا فیصلہ فائر سیفٹی آڈٹ کے لیے تین ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں مرسا وحاب کا افسروں سے مشاورت زلاس کے بعد ویڈیو بیان کہا پہلے مرلے میں شہرائے فیصل، آئی آئی چندریگر روڈ اور تارک روڈ کی عمارتوں کا فائر سیفٹی آڈٹ کی اچائیگا کئی بڑی کمرشل عمارتوں میں ہنگامی اخراج کے راستے نہیں ہیں جن عمارتوں میں فائر سیفٹی کا نظام اور ہنگامی اخراج کے راستے نہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی چیرمن پی ٹی آئے کو سزا سنانے والے جج ہمایوں دلاور کی دوبارہ تائیناتی ہمایوں دلاور اسلام آباد میں سپیشل جج سینٹرل ٹو تائینات نوٹفیکشن جاری ہمایوں دلاور کو تین سال کے لیے سپیشل جج سینٹرل تائینات کیا گیا سپیشل جج ہمایوں دلاور جوڈشل کمپلیکس میں آج سے فرائز سر انجام دیں گے فائی سائبر کرائم سے متعلق کیسز کو دیکھیں گے جج ہمایوں دلاور نے توشخانہ کیس میں چیرمن پی ٹی آئے کو سزا سنائی تھی سائفر کیس کی سمات آج جوڈشل کمپلیکس میں ہوگی اڈیانا جیل حکام نے سیکیورٹی کے لیے اس نعباد پولیس کو خط لکھ دیا دوسری جانب ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں چیرمن پی ٹی آئے کا جوڈشل ریماند دے دیا گیا اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے چیرمن پی ٹی آئے کے مزید جسمانی ریماند کے استعداہ مسترد کر دی ناب کی ٹیم چیرمن پی ٹی آئے کی اہلیہ اور بہنیں سمات کے لیے جیل پہنچیں بوشرا بی بی کیامت کے موقع پر اڈیارہ جیل کے باہر نامعلوم افراد کی نارے باسی انتخابات کے لیے مسلم لنک نون کا پینتیس رکنی مرکزی پارلیمانی بورٹ خائم نواز شریف کی منظوری سے پارلیمانی بورٹ کی تشکیل کا نوٹفیکیشن جاری مریم نواز اس حاکڈار پر ویز رشید خاجہ آصف خیل داس وشیر نیمن شامل حیثن اقبال رانہ سنا ویسل غاری یاکوب ناصر امیر مقام بی بورٹ کا حصہ نواز شریف کی زیر صدارت اسلام آباد میں اس حاکڈار کے رہائشگاہ پر مشاورتی اجلاس ہوا سابق وزیراعظم نواز شریف اور مریم نواز اسلام آباد مریب پہنچ گئے زر مبادلہ کے زخائر محدود ہیں کرنسی کی قدر کو کم کرنا تباہ کن ہوگا سابق وزیر خزانہ اسحاکڈار کا سینٹ اجلاس میں اظہار خیال بولے پاکستان چین نہیں کہ کرنسی کو ڈی ویلو کر کے برامدات کو بڑھا دیں انیس سو اٹھانوے میں پابندیوں کے باوجود نواز شریف نے جورت کا مظاہرہ کیا پانچ ارب ڈالر ٹھپرا کر ملک کو ایٹوی کتو ڈالر باون روپے پر مستحقم تھا مضبوط کرنسی ہی ملک کی ترقی کا سبب بنتی ہے عاصف علی زرداری نے جو باتیں کی ہیں وہ کسی اور انداز میں بھی ہو سکتی تھی مسلم لیگ نون کے رانوما رانہ تنویر کی پروگرام بریکنگ بیوز وید مالک میں گفتگو کہا جو تحریک بلاول بھٹو نے بنائی تھے وہ ساری عاصف علی زرداری نے تباہ کر دی عاصف علی زرداری نے واضح پیغام دیا ہے کہ بلاول بھٹو کچھ بھی نہیں ووٹ کو عزت دو کہنے والے اب کہتے ہیں اسٹابلشمنٹ ساتھ ہے فیبس پارٹی کے رہنوما سید خورشی شاہ کی سکھر میں احساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے میاں صاحب کیا اب ووٹ کو عزت دے رہے ہیں اگر اسٹابلشمنٹ ساتھ ہے تو پھر چیئرمن پی ٹی آئی کو برا کیوں کہتے ہیں اسٹابلشمنٹ سب کی ہے ادارے ملک کے ہوتے ہیں اٹھواری تربیم ستر میں ہوتی تو بنگلدیش نہ بنتا ایمکیم اقتدار کے لیے آئی تھی اب ووٹ کے لیے چاہ رہی ہے روائل سعودی فورسز کے کمانڈر کی جی ایچ کیو آمد آرمی چیف آسیم منیر سے لیفٹرنٹ جنرل فہد بن عبداللہ المتیر کی ملاقات دفاع سیکیورٹی اور فوجی تربیت میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال مشرق وستہ میں تنازع پر بھی گفتگو ہوئی آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹرنٹ جنرل فہد نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے کردار کو سراحہ کمانڈر سعودی لینڈ فورسز کا جوائنٹ سٹاف ہیڈکوارٹرز کا بھی دورہ چیئرمنٹ جوائنٹ چیف آسیم منیر سے کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا سے ملاقات بہامی تعاون دفاع اور سلامتی کے عمور پر تبادلہ خیال کسیر قومی مشترکہ انصداد دہشتگردی مشک فجر الشرق پنچن ختم آئی ایس پی آر کے مطابق دو ہفتے طویل مشترکہ مشک میں قومی انصداد دہشتگردی مرکز بپی میں ہوئی پاکستان، بہرین، عراق اور کویت کی شپیشل فورسز نے حصہ لیا مشک کا مقصد مشترکہ امور کی انجام دہی اور باہمی تعاون کا فروغ تھا تو ڈالر باون روپے پر مستحقم تھا مضبوط کرنسی ہی ملک کی ترقی کا سبب بنتی ہے آصیف علی زرداری نے جو باتیں کی ہیں وہ کسی اور انداز میں بھی ہو سکتی تھی مسلم لیگ نون کے رانوما رانہ تنویر کی پروگرام بریکنگ بیوز ویڈ مالک میں گفتگو کہا جو تحریک بلاول بھٹو نے بنائی تھی وہ ساری آصیف علی زرداری نے تباہ کر دی آصیف سرداری نے واضح پیغام دیا ہے کہ بلاول بھٹو کچھ بھی نہیں ووٹ کو عزت دو کہنے والے اب کہتے ہیں اسٹابلشمنٹ ساتھ ہے فیبس پارٹی کے رہنوما سید خورشی شاہ کی سکھر میں احساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے میاں صاحب کیا اب ووٹ کو عزت دے رہے ہیں اگر اسٹابلشمنٹ ساتھ ہے تو پھر چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو برا کیوں کہتے ہیں اسٹابلشمنٹ سب کی ہے ادارے ملک کے ہوتے ہیں اٹھواری تربیم ستر میں ہوتی تو بنگلدیش نہ بنتا ایمکیم اقتدار کے لیے آئی تھی اب ووٹ کے لیے جا رہی ہے روال سعودی فورسز کے کمانڈر کی جی ایچ کیو آمد آرمی چیف آسیم منیر سے لیفٹرنٹ جنرل فہد بن عبداللہ المطیر کی ملاقات دفاع سیکیورٹی اور فوجی تربیت میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال مشرق بستہ میں تنازع پر بھی گفتگو ہوئی آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹرنٹ جنرل فہد نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے کردار کو سراحہ کمانڈر سعودی لینڈ فورسز کا جوائنٹ سٹاف ہیڈکوارٹرز کا بھی دورہ چیئرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا سے ملاقات بہامی تعاون دفاع اور سلامتی کے عمور پر تبادلہ خیال کثیر قومی مشترکہ انصداد دہشتگردی مشک فجر الشرک پنچن ختم آئی ایس پی آر کے مطابق دو ہفتے طویل مشترکہ مشک میں قومی انصداد دہشتگردی مرکز بپی میں ہوئی پاکستان، بحرین، عراق اور کوئیت کی شپیشل فورسز نے حصہ لیا مشک کا مقصد مشترکہ امور کی انجام دہی اور باہمی تعاون کا فروغ تھا کثیر قومی مشترکہ انصداد دہشتگردی مشک فجر الشرک پنچن ختم آئی ایس پی آر کے مطابق دو ہفتے طویل مشترکہ مشک میں قومی انصداد دہشتگردی مرکز بپی میں ہوئی پاکستان، بحرین، عراق اور کوئیت کی شپیشل فورسز نے حصہ لیا مشک کا مقصد مشترکہ امور کی انجام دہی اور باہمی تعاون کا فروغ تھا موسیقی